بہرحال وہ سرعہ کے شرائط سے پیہ ہو گئے اتنے میں ایک امتحان مسلمانوں کے لیے اتنا شدید آ گیا ابو جندل اسی کے بیٹھے سوحیل بن عمد جسے اس نے بیڑیاں ہٹکڑیاں ڈال کے اپنے گھر میں بانا ہوا وہ کسی طریقے سے جان چھڑا کے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی کسی طرح گسٹے گسٹے پہنچ گئے اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ہاتھ بھلا کے باتے ہیں اب سوحیل نے کہا نو محمد پہلا امتحان سرعہ کا ہو گیا اسے ہمارے وقت پہنچ گئے انہوں نے کہا دیکھو ابھی تو ابھی تو ہوئی ہے ابھی ریایت کرو اس کے لیے ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سوحیل بن عمرت سے نبیل اسلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نہیں جی باہدہ لکھا جا چکے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا کہ فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ اب انہوں نے رونہ پیٹنا شروع کر دیا مسلمانوں مجھے پھر بیڑیوں کے حوالے کر رہے ہیں اب یہ سبر کا امتحان ہو گیا چونہ سو پتہ سو صحابہ کے کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مجھے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آلٹی میلی جب سوحیل نہیں مانا ذا رہا وہ باپ بھی تھا تو نبیل اسلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا چونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا ٹھیک ہے نا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کی اب یہ سبر کا امتحان ہو گیا چودہ سو پتہ سو صحابہ ہے لیکن حق میں نبی حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظم کا عالم یہ ہے کہ چون کوئی نہیں کر رہا یہ ہے نظم یہ ڈسپلن ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا دل ان کے رو رہے ہیں خور کے آنسوں ہو رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ زبان سے کچھ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر نے جو کہا اور اس پر بھی انہیں ساری عمر پھر پشتاوا رہا کہ میں نے اس وقت ذرا تیز انداز میں پھر سے پشتگی کی تھی کہ انہوں نے توبہ بھی کی اللہ کے جناب میں اور پھر بھی پشتاوا رہا جیسے حضرت یعنی نے بھی گویا کہ حضور کے حکم کی نا فرمانی لیکن یہ ہے کہ ہے حکم جو ہے وہ ہوگا بارال یہ وہ آپ کا ہو گیا سلاہ و دیبیہ ہو گئی